جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 17 جولائی کا آپ کا نیٹ کا ایگزامنیشن بلکل کنفارم ہے اب کوئی ڈیلے کوئی اور پوسٹمنمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے بلکل کنفارم ہے اب کچھ اس ایگزام سے جڑوی بہت ایمپورٹنٹ باتیں جو ہماری اپنی آنکھوں دیکھی ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسی گلتیاں یا ایسی چیزیں جسے کئی بچوں کا نیٹ کا ایگزام بھی میس ہوا تھا یا نیٹ کے ایگزام میں انہوں نے پرشانیاں فیس کی تھی تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھے گا ایک ایک پوائنٹ آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائم کو لے کر ٹائم آپ کا ڈیوریشن آپ کو بتا ہے کہ دو بجے ایگزام شروع ہوگا اور پانچ بچ کے بیس منٹ پر ختم ہوگا ٹوٹل ڈیوریشن ہے تین گھنٹے بیس منٹ کی ڈیوریشن ہے پوائنٹ اس پوائنٹ کے اوپر خاص طور پر اور بات کروں گا یہ اتنا پوائنٹ چھوٹا نہیں ہے لیکن آخر میں بتاؤں گا اس سے بہلے اور چیزیں کبر کرتے ہیں کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے آپ کو جو اپنے ساتھ بہت ایمپورٹنٹ ہے لے کے جانی ہے آخری منٹ پر بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے دھیانا کر رہا ہے منٹ کنا ہے پھرنٹڈ کوپی آف ایڈمیڈ کارڈ ڈان لوڈڈڈنٹ enter ضرور نسئت ڈیوہ انٹی کاکر ویڈ آج تھکائے پھر ایک ستی فکر سٹ بخشہ وس ہے جب اٹینڈنٹ سٹ چی ملے گی آپ کو انٹر ہیڈی آئے فکر ایک سیکس اس لیے سیم چاہیے جو آپ نے online application form میں لگائی تھی تو one passport size photograph اگلی چیز تھرڈ چیز آ جاتی ہے آپ کی one postcard size photograph four into six size کی with wide background should be pasted on the performer downloaded with the admit card جو admit card کے ساتھ آپ کو performer ملے گا جب آپ download کریں گے اس پر آپ کو fix کرنی ہے اور وہ وہاں پر جا کر آپ کو examination center میں invigilator کو handover کرنی ہے اس چیز کا دہرہ کیا last میں fourth بہت important point آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی ID proof لے کر جانا ہے ID proof میں اندر کیا کیا چیزیں valid ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں clearly mention بھی ہے یہاں پر کہ ID proof کے اندر آپ کا جو چاہیے ہیں وہ چلے گا pen card driving license voter ID card passport آدھار card ration card یا class 12 کا admit card جس کے اوپر آپ کی photo لگی ہو سو بہت ساری options ہیں I'm sure آپ کے بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی وہ آپ کو وہاں پر ضرور carry کرنی ہے اگلی important point جو بتانے جا رہا ہوں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچے اکثر گلتی کر کے گلتی سے اندر لے جاتے ہیں سوچیں اچھا یہ بھی allowed نہیں ہے اور یہ بھی allowed نہیں ہے وہ allowed نہیں ہے کیا کیا allowed نہیں ہے وہ یاد رکھے گا وہاں پر یہ پریشانی بچے بہت face کرتے ہیں بہت commonly کیا کرتے ہیں بچے geometry box لے گئے pencil box لے گئے اندر اور یہاں plastic کے جو pouch ہے وہ لے گئے یہ allowed نہیں ہے یاد رکھے گا یہ allowed نہیں ہے یہ اندر آپ کو نہیں لے گے جانا ہے ٹھیک ہے لڑکے جو ہیں جیب میں والٹ ڈالا ہوا ہے والڈ ڈال کے لے گئے یا آج کر گرمی کا موسم ہے گاؤگرز لگائی ہوئے ہیں یا sun glasses لگائے ہوئے ہیں وہ لگا گئے اور بعد میں سر کے اوپر رکھ لیے allowed نہیں ہے لڑکیاں ہینڈ پینک لے گئیں یا بیلٹ لڑکوں نے بیلٹ یا کیپ پہنی ہوئے ہیں یہ allowed نہیں ہے وہاں پر بلکل بات کو دھیان رکھے گا ووچس ریسٹ ووچس بریسلٹ بلکل allowed نہیں ہے اورنامنٹ میٹیلک آئٹم بلکل allowed نہیں ہے گلے میں آپ نے چینڈ آ رہی ہو ہاتھ میں کڑا ڈالا ہو یا بریسلٹ ڈالا ہو یہ بلکل بھی allowed نہیں ہے اس کو اتار کے جائیے گا یاد رکھے گا کیونکہ وہاں پر ان چیزوں کو رکھنے کا کوئی پروویزن نہیں ہے باہر اور اگر آپ اندر ہی پہن کے گئے اور اتروادی اور باہر رکھ دی بہت بعد میں بچے اپنا نقصان کر کے آتو دیکھیں گھڑی نہیں گھڑی کھو گئی یا بریسلٹ گم گیا یا آپ کا کیپ چلے گی بیٹ چلے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ملنے نہیں ہے ویلٹ نہیں مل رہا کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نقصان بہت ساتھ تک پوسیبل ہے اس لئے آپ اپنے ساتھ ان چیزوں کو کیری مت کیجئے گا اکثر بچے کرتے ہیں اس چیز کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی کھانے کی آئٹم آپ کو الاؤنی اندر کوئی پانی کی باٹل آپ کو الاؤنی اندر یہ چیز رہی یاد رکھے گا نیکس پوائنٹ ویلٹی دریس کوٹ دریس کوٹ کے بارے میں بہت دھیان رکھے گا دیکھیں دریس کوٹ میں بہت کلیرلی منشن ہے کہ آپ کو جو ہے لائٹ کلوز یا آپ کو لانگ سلیو سوالے لانگ سلیو والی شرٹ خاص طور پر لڑکوں کو نہیں پہننی ہے بیسے بھی گرمی کا موسم چل رہا ہے گرمی کے موسم ہے آپ ٹی شرٹ دینز وارہ پہن دیئے اللاوڈ ہے اور نارمل بھی ہے بالکل صحیح ہے اور اس لئے اللاوڈ نہیں ہے آپ کو آپ نے لڑکوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے شرٹ کے جو ہے اس کے بعد جو سلیوز ہیں فولڈ کر لی گرمی لگ رہی ہے فولڈ کر لی اور اس کے انویجی لیٹر کو شک ہو گیا اس نے آ کے آپ کے انفولڈ کروا لیا اس کا آپ کا تو کچھ نہیں کیا لیکن آپ کا ٹائم چلا گیا اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شوز کے اوپر سلیپر کے اوپر بہت دھیان رکھے گا یہ اکثر بچے گلتی کرتے ہیں سلیپر اینڈ سینڈلز ویڈ لو ہیلز آر پرمیٹڈ شوز آر نوٹ پرمیٹڈ انویجی لیٹر کو شک ہو گیا اس نے آپ کے شوز اتروا لی ہے آپ کے سوکس اتروا لی اور پھر آپ کو بولے گا ہاں جی پہن لو ٹھیک ہے بلکل سب ٹھیک ہے لیکن پہن لو انویجی لیٹر کو اپنا رول پلے کرنا ہے اس کو جہاں پر ڈاؤٹ ہوگا وہ آپ کے شوز اتروا کے دیکھ سکتا ہے چیک کروا سکتا ہے لیکن اس سب میں آپ کا جو ہے آپ کو سوچنا ہے آپ کو نے ٹائم بجانے کے لئے ٹائم آپ کا قیمت ہے نیٹ کا اقزام بار بار نہیں ہونا ایک منٹ نیٹ کے اقزام میں بہت امپورٹنٹ ہے جو لے کر جانا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھے گا جو نہیں لے کر جانا جو نہیں کرنا اس کو بھی دھیان میں رکھے گا ڈاکومنٹس اپنے ساتھ پورے رکھے گا اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ٹائم کو لے کر میں نے شروع میں بتایا تھا بہت ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں سوہ ایک بجے ایک بجے انٹری شروع ہو جاتی ہے بارہ بجے آپ وہاں پر بارہ کیا آپ ایلیون ایلیون تھٹی پر آ وہاں پر ہوں میں آپ کو پچھلے سال کا اپنے آنکھوں دیکھا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ایک منٹ ہوا تھا گیٹ کو بند ہوئے صرف ایک منٹ اوپر ہوا تھا پیرنٹس پہنچے وہاں پر بچہ وہاں پر جب ان سے پوچھا کیا ہوا لیٹ کیا ہو گئے تو انہوں نے بتایا کی میٹرو راستے میں رک گئی تھی ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میٹرو راستے میں رکھ سکتی ہے آپ اپنی گاڑی سے آ رہے ہیں یا کیسے کیاپ سے آ رہے ہیں راستے میں ویائی پی مومنٹ ہو سکتی ہے ویائی پی مومنٹ کی وجہ ٹرافک ہالٹ ہو سکتا ہے لیکن اس سب میں نقصان آپ کا ہے اس لیے آپ ٹائم سے اور زیادہ مارجن لے کے چلیے اگر کسی پیرنٹس کا اگزامنیشن سینٹر جو ہے وہ کسی دوسری سٹیٹ میں ہے تو اگزامنیشن سینٹر میں ایک دن پہلے پہنچیں اس کے آسپس کئی بھی ہوترل یا کوئی جگہ لے کر آپ رکھ جائیے اس دن پیرنٹس دروازہ کھڑکاتے رہ گئے سارے اور پیرنٹس بھی ان کے ساتھ یونائٹ ہو گئے ایک ہمدردی آؤٹ آف سمپیتی ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلا کیونکہ ان کو بھی اوپر سے انسٹرکشن سو ہوتی ہیں کہ ون تھٹی میس جو بھی مطلب ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم مطلب وہ ٹائم اس کے بعد ایک منٹ بھی اوپر ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا ایک بات دروازہ بند ہو گیا تو دروازہ اوپن دوبارہ نہیں ہوگا بچے کی محنت بچے کی بڑھائی سب خراب اور وہ جو بچے کی سیچویشن ہوگی وہ انویرے بل ہوتی ہے اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیز ہے اگلی امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سے نیٹ کا اگزام چل رہا ہے فوکس آپ کا وہاں پر ہے یہ بھی دیکھے گا کہیں ایسا نہ ہو کسی دوسری سیٹ کے ریسٹریشن اوپن ہو رہے ہو بیلنس بنا کر جرور رکھے گا تاکہ ایسا نہ ہو نیٹ کے اگزام پر فوکس کرتے کرتے ریسٹریشن مس ہو جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ انفرمیشن آپ تک پہنچی رہے ہر سٹیڈے ایک فری ویبنار کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ میں دے رہا ہوں تو وہ بلکل فری ہے اس کا لنک بھی اس ڈسکرپیشن باکس میں ڈال رہا ہوں آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں اس ٹیم بچے جو ہیں بیزی ہیں اگزامریشن کی تیاری میں میکسیمم پیرنٹس جوائن کر رہے ہیں اور پیرنٹس اگر ایڈوکیٹڈ ہوں گے تو بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر پائیں گے سو آپ اس ویبنار کو بھی جوائن کیجئے گا لنک یہاں پر ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے جرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ جیدہ سے جیدہ بچوں کو اس کے بارے میں ایک awareness ہو تاکہ ان سے بھی اس رہنگ گلتیاں نہ ہو سو تھینکیو بہر مچ پر واشنگ تس ویڈیو سٹے کنیکٹر